سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں تاہر ان کے ساتھ چل دیا عبدالعزیز جو اب تک خاموش تھا تاہر سے مخاطب ہو کر بولا آپ کو اس قدر پریشان ہونا نہیں چاہیے اس نے آپ کی معذرت کو ٹھکرایا نہیں پھر وہ عبدالمالک سے مخاطب ہوگا تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے لڑائی کی صورت میں ہم صرف آٹھ ہونے کے باوجود انہیں بہت اچھا سبق دے سکتے ہیں لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سر کا بال تک بیکہ نہیں ہوگا اور جب تلواریں ٹکرانے لگیں تو مد مقابل کے بالوں کا لحاظ رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے عبدالمالک نے کہا میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کے حفاظت کا وعدہ کیا ہے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے گا عبدالعزیز نے کہا تو ہم اسے آج ایسا سبق دیں گے جو شاید اسے تمام عمر نہ بھولے لیکن تمہیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا عبدالمالک نے جواب دیا اس لڑکی کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے میں اس کے پیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں قاضی عبدالرحمن اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے میری بیوی بھی ان کی شاگر تھی اس لیے یہ دونوں ایک دوسری کو اچھی طرح جانتی ہیں میری بیوی اس کے متعلق بہت بلند رائے رکھتی ہے عبدالعزیز نے سوال کیا لیکن تم نے اسے کیسے پہچان لیا تم نے غور نہیں کیا اس کے نیچے قاسم کا گھوڑا تھا صفیہ تھکے ہوئے گھوڑے کو کبھی آہستہ اور کبھی تیز رفتاری سے بگاتی ہوئی جا رہی تھی اپنے محل سے کوئی نظف کوش کی فاصلے پر اس نے سکینہ کو جا لیا سکینہ راستے میں رک رک کر کئی بار اسے غصے کی حالت میں گالیاں دے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی دعائیں کر چکی تھی کبھی وہ کہتی صفیہ تم زندہ سلامت لوٹ آؤ تو میں اتنے دینار خیرات کروں گی اور کبھی وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ کہتی صفیہ تم ایک بھر آج ہو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تمہیں عمر بڑی جاد رہی تمہارے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو ترکنار میں کبھی بات تک نہیں کروں گی صفیہ پگلی نادان بے وکوف اب شام ہو رہی ہے تم کہاں جا بیٹھی ہو میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی کل تک سارے شہر میں مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہو گئی ہے اور جب صفیہ اس کے قریب پہنچ کر کہہ رہی تھی آپا سکینہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر خفا ہو جاؤ ذرا میری طرف دیکھو تو میں صفیہ ہوں تمہاری ننی صفیہ تو سکینہ کے لیے یہ فیصلہ نممکن تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے صفیہ نے پھر کہنا شروع کیا آپا میری آپا تمہیں اس قدر خفا دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کر مر جاتی بہت بے وکوف تم سکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امرڈ آئے تھوڑی دور آگے چل کر سکینہ نے کہا اگر تمہیں حسن بن سباہ کی جماعت کا کوئی آدمی مل جاتا تو صفیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تمہیں اسے یہ کہتی تمہاری جنت میں ہور بند کر رہنے کی مستحق میں نہیں سکینہ ہے سکینہ نے کہا اور گھر والوں نے ہماری تلاش شروع کر دی تو کیا بہنہ بناوگی صفیہ نے اتمنان سے جواب دیا ابھی تو شام ہوئی ہے چاندنی راتوں میں تو ہم کئی دفعہ عشاء کے وقت گھر لوٹا کرتی ہیں دریاء کے پل کے قریب پہنچ کر صفیہ کو دو کشنیاں دکھائی دیں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشنی پر سوار ہونے والوں کو اچھی طرح نہ دیکھ سکی لیکن کشنیوں کی رفتار دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ قاسم اور اس کے ساتھی ہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے تاہر اور اس کے ساتھیوں کے خیمے سے کہ دو سو گز اوپر کشنیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا کنارے پر اتر کرو ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پہنچ کر دبے پون خیمے کی طرف بڑھنے لگی خیمے کے قریب وہ ایک دھنے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑی درکانہ پوسی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اس نے دبے پون خیمے کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اندر جان کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ کر آہستہ سے کہنے لگا اندر ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر خرگوش نیند سو رہے ہیں ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے قاسم نے کہا لیکن ان کے گھوڑے دکھائی نہیں دیتے ایک شخص نے جواب دیا گھوڑے اگر انہوں نے جنگل میں چرنے کے لیے کھولے نہیں چھوڑ دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چھرا کر لے گیا ہوگا اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے قاسم کے اشارے پر سب نے تلواریں نکال لیں لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں جگہ کر بھاگنے یا مقابلے کے لیے مسلح ہونے کا موقع دیں گے قاسم نے جواب دیا اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو الہدہ رہ سکتے ہیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیا جائے گا لیکن یاد رکھئے آپ ہماری اس کارگزاری میں حصہ دار ہیں اگر آپ کی پاس یہ راز محفوظ نہ رہ سکا تو جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ آپ پر شاید آسانی سے ثابت ہو جائے اگر آپ بغداد میں رہتے ہیں تو شاید آپ اس جرم سے بے تعلقی ثابت کر سکتے لیکن میں آپ کو اسی لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں اب واپس پہنچ کر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا راستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی اگر آپ تلوار نیام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی محتاط رہے گی لوکس نے کچھ سوچ کر جواب دیا میں نے ایک دکن آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں قاسم نے کہا مجھے آپ سے یہی توقع تھی اب میں چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ ہم نے انہیں جاگنے کا موقع نہیں دیا ممکن ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ہمیں خامقہ اپنی تلواروں کو ان کے خون سے رنگ نہ پڑے اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہیں ہوں گے تو شاید انہیں خراش تک نہ آئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے قاسم کی اس تجویز پر اس کے بعض ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے داد دی وہ درخت کے سائے سے نکل کر زمین پر رنگتے ہوئے خیمے کے گرد جمع ہو گئے قاسم کا اشارہ پا کر انہوں نے بیق وقت خیمے کی تمام رسیاں کار ڈھلیں اور اسے ایک طرف کھینچ کر چوبیں گرا دیں ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں زبردست تڑکنے محسوس کی ایک ثانیے کے لیے ان کے کان زمین پر بچے ہوئے کپڑے کے نیچے سے ترہ ترہ کی آوازوں کے منتظر تھے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں سونے والوں کی کروڑوں کی منتظر رہیں قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اس طرح میں تبدیل ہونے لگی سب نے ایک دوسرے کی طرف مانی خز نگاہوں سے دیکھا کئی جگہ سے کپڑے کی ابری ہوئی ستیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ خالی نہیں لوکس نے دبی زمان میں قاسم سے کہا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور ہماری تعداد سے سہم گئے ہوں آپ انہیں آواز دیکھ کر جان بخشی کا وعدہ کریں مجھے یقین ہے کہ وہ بغداد چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے خیمے میں ایک طرف آگ سلگ رہی تھی قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دوہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر وہ گدے کے نین سوتے ہیں تو بھی انہیں اب تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینا چاہیے تھی قاسم نے بلند آواز میں کہا اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا اگر بچنا چاہتے ہو تو بغداد جانے کی بجائے یہاں سے سیدھا کسی اور ملک کرو کرو تمہارے سر پر اٹھارہ تلواریں موجود ہیں خیمے میں آگ لگ چکی ہے جواب دو بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں جب کوئی جواب نہ ملا تو قاسم نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک ابری ہوئی جگہ کو ٹٹولنا شروع کیا اس پر بھی جب سونے والے نے حرکت نہ کی تو اس تلوار کو ذرا زور سے دبایا لیکن اس نے محسوس کیا کہ نیچے انسان کی بجائے کوئی سخت چیز ہے اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوسرے ساتھی بھی خیمے پر چڑ گئے اور ایک نے دوسری جگہ ابری ہوئی سطح پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے چلا کر کہا نیچے پتھر ہیں انسان نہیں انہوں نے پتھروں پر چادریں ڈال کر ہمیں بے وکوف بنایا ہے چلو یہاں سے نکلیں قاسم نے غصے کی حالت میں ایک اور ابری ہوئی جگہ پر تلوار مارتے ہوئے کہا وہ ہماری آمد سے بخبر ہو کر بھاگ گئے ہیں چاند قدم کی فاصلے سے ایک گرچدی ہوئی آواز سنائی دی ہم یہی ہیں آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں قاسم کے ساتھی کسی غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن آس پاس کوئی نظر نہ آیا کسی نے پھر کہا تم سب اس وقت ہمارے تیروں کی ذات میں ہو اور یقین کرو کہ ہم میں سے غلط نشانہ لگانے والا کوئی نہیں قاسم نے محسوس کیا کہ بولنے والا سامنے درخت پر چھپا ہوا ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں کو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف ہٹنے کا مشورہ دیا درخت سے آواز آئی بھاگنے کی کوشش بے سود ہوگی تمہارے پیچھے دریا ہے اور دائیں بائیں اور درختوں پر میرے ساتھی تیر کمان لیے بیٹھے ہیں اگر تم کو یقین نہیں آتا تو کسی طرف بھی چار قدم اٹھا کر دیکھ لو تم ہمیں دیکھ سکتے ہو نہ تمہارا کوئی ہتھیار ہم تک پہنچ سکتا ہے قاسم انتہائی بدحواسی کی حالت میں چلایا تم کیا چاہتے ہو ہم صرف دل لگے کے لیے آئے تھے ہم بھی صرف دل لگے کے لیے درختوں پر چڑے ہیں میری بات پر یقین کرو میں تمہیں صرف ڈرانا چاہتا تھا تم بھی میری بات کا یقین کرو میں بھی صرف تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں قاسم نے کہا کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم درخت سے نیچے اتر کر میرے ساتھ بات کرو درخت سے آواز آئی نیچے اترنے کی دعوت کا شکریہ میں بھی یہاں بہت تنگ بیٹھا ہوں لیکن پیشتر اس کے کہ میں نیچے اتروں تمہیں ایک تقلیف ضرور اٹھانی پڑے گی وہ کیا تم اپنے ساتھیوں کو تلواریں پھینکنے کا حکم دو قاسم نے کہا کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم بات کرتے وقت اپنے اور میرے منصب کا لحاظ کرو درخت سے آواز آئی گستاخی معاف تمہارے چہرے پر نکاب ہے اور میں آواز سے تمہیں نہیں پہچان سکا قاسم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہماری آمد کے علم کے بغیر ہی اس قدر محتاط تھے قدر توقف کے بعد آواز آئی ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چاندنی رات کا لطف اٹھا رہے تھے شاید تمہاری بد کے سمجھ تھی کہ ہم نے تمہاری کشکیاں دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے میں غلطی نہیں کی خیمے میں آگ کے چولے بڑھک رہے تھے قاسم نے اپنے آدمیوں سے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے اب اسے گسیٹ کر پانی کے قریب لے جاؤ درخت سے گرجد ہوئی آواز آئی ڈھہرو اگر تم میں سے کسی نے ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا ہمیں خیمے کی پرواہ نہیں تم کو کشکیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہمارے خیمے کی راہ کسی کے کام نہیں آئے گی لیکن تمہاری کشکیوں سے کوئی مچھرہ فائدہ اٹھا سکے گا اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے تلواریں پھینک دو قاسم نے اپنے ساتھوں کے طرف دیکھ کر تلوار پھینک دی لیکن درخت سے پھر آواز آئی ہم سے اتنی دور نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص باری باری آگے آئی اور اس درخت کے نیچے اپنی تلوار پھینک کر واپس اسی جگہ جا کھڑا ہو قاسم نے کہا ہم ایسی ہار ماننے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دیں گے اگر تمہیں جرت ہے تو نیچے اتر کر مقابلہ کرو درخت سے آواز آئی خدا کا شکر ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس کون تلواریں نہیں آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اور اپنی جان کی قیمت کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں آپ میں جس شخص کو اپنے متعلق زیادہ غلط فہمی ہے وہ ذرا آگے آ جائے ہم میں سے بھی ایک نیچے اتر آئے گا اس طرح یکے بعد دیگرے آپ میں سے ہر ایک کو زور آزمائی کا موقع مل جائے گا لیکن اگر آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہتھیارہ ڈال دینے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت ہوگی قاسم نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر ایک طرف اشارہ کیا وہ آگے بڑھا اور درخت کے نیچے تلوار پھینک کر واپس چلتے ہوئے خیمے کے قریب جا کر کھڑے ہوئے تو ایک شخص نیچے اترا یہ عبدالعزیز تھا وہ تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھا اور قاسم اور اس کے ساتھیوں کی قریب جا کھڑا ہوا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا میں عام طور پر آواز پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا میرے خیال میں مجھے وزیر آزم کے صاحب زادے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے قاسم نے اپنے چہرے سے نکاب اتار کر پھینک دیا عبدالعزیز نے آواز دی تاہر عبدالمالک اب اتراؤ یہ قاسم ہے ہم نے سمجھا تھا کہ ہم پر کس دشمن نے چڑھائی کر دی ہے عبدالعزیز کے ساتھی یکے بعد دیگرے ننگی تلواریں لیے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے قاسم نے کہا تم بہت ہوشیار ہو ہم تو صرف دل لگے کے لیے آئے تھے عبدالعزیز نے کہا بہت نوازش کی آپ نے ہم آپ کی باتیں سن چکے ہیں قاسم نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھوا کر آپ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے عبدالعزیز نے جواب دیا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں لیکن میں نے آپ کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا آپ انہیں نکاب اتارنے کا مشورہ دیجئے قاسم کے اشارے پر انہوں نے کچھ دیر پسو پیش کے بعد نکاب اتار دئیے عبدالعزیز نے ذرا آگے بڑھ کر ان میں سے چار فوجی افسروں کو پہچانتے ہوئے کہا عزیز قاسم کا اثر فوج تک بھی پہنچ چکا ہے انہیں پہچانتے ہو میرے خیال میں ان چار کو اپنے پاس مہمان رکھنا ضروری ہے عبدالعزیز نے جواب دیا میں ان سب کی جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں قاسم تم جا سکتے ہو لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تمہارے لئے بہت برا ہوگا اگر تاہر کے جسم پر ایک خراج بھی آئی تو میں وزیر آزم کے محل کے نیچے پچاس ہزار سپاہی لے کر پہن جاؤں گا اور ہمارے پاس تلواریں اس بات کا ثبوت دے سکیں گی کہ ہمارا دشمن کون تھا اگر وزیر آزم کے لئے تمہاری لاشیں بھی اس کے سپرد کی جا سکتی تھیں بہرحال اب تم جاؤ اور ایندہ جب کبھی تمہارے دل میں انتقام کی آگ دوبارہ سلگنے لگے تو یہ یاد رکھو کہ کل تک بغداد میں مجھے پندرہ بیس اور ایسے نوجوان مل جائیں گے جو ہمارے بعد بڑی سے بڑی طاقت سے ہمارا انتقام لینے کا حلف اٹھائیں گے یہ کہہ کر عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کے طرف متوجہ ہوا زید نصیر تم وہ تلواریں اٹھا لو اور وہ ایک طرف چل دئیے قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور پریشانی کی حالت میں انہیں درختوں کی آڑ میں روپوش ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے جنگل میں قریباً آدمیل چلنے کے بعد عبدالعزیز اور اس کے ساتھی اس جگہ پر پہنچے جہاں درختوں کے ساتھ ان کے گھوڑے بندے ہوئے تھے تھوڑی دیر بحث کے بعد سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ انہیں فوراً بغداد پہنچنا چاہئے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے قاسم کو کافی دن چڑے ایک لونڈی نے جنجوڑ جنجوڑ کر گہرے نین سے جگایا قاسم نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولیں اور لونڈی کو ڈانٹنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر لیں لونڈی نے کہا اٹھئے اب دوپہر ہونے والی ہے آقا آپ کو بلاتے ہیں انہوں نے آپ کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا ہے قاسم بٹ بڑاتا ہوا اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا وزیر آزم کے کمرے میں داخل ہوا وزیر آزم ایک دریچے کے سامنے کھڑا باہر کی طرف جھانک رہا تھا اس نے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھے بغیر کہا قاسم رات تم کہاں تھے ایک لمحے کے لئے قاسم اس غیر متوقع سوال کا جواب نہ دے سکا اس نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا رات کو ایک دوست کی ہاں دعوت تھی مجھے وہاں باتوں میں دیر ہو گئی وزیر آزم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا قاسم نے اس کے نگاہوں کتاب نہ لاکر آنکھیں جھکا لیں وزیر آزم نے قاسم کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا بیٹا تم ابھی تک جھوٹ بولنے کے فن سے اتنے ہوشیار نہیں ہوئے کہ مجھے دھوکہ دے سکو یہ پڑھ لو قاسم نے خط پڑھنے کے بعد اپنی باپ کی طرف دیکھا اس کے نگاہیں یہ پوچھ رہی تھی کہ اب آپ کا کیا حکم ہے وزیر آزم نے کمرے کے ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تاہر نے اس خط کے ساتھ تمہاری تلوار میرے پاس بھیج دی ہے یہ اس کی شرافت ہے ورنہ اس کے لئے ولی اہد یا خلیفہ تک پہنچنا مشکل نہیں قاسم تم نے بہت برا کیا تمہیں اس قدر ہوشیار آدمی پر اس قدر اوچھاوار نہیں کرنا چاہیے تھا قاسم نے جواب دیا ابباجان یہ صرف ایک مزاق تھا تاہر اس قدر ہوشیار نہ تھا مجھے صرف عبدالعزیز کی وجہ سے یہ غفلت اٹھانا پڑی وزیر آزم نے سوال کیا وہ کون ہے وہ فوج کا معمولی اہردار ہے لیکن باقی سترہ تلواریں سپہ سلار کو پیش کرنے کے بعد وہ کافی اہمیت حاصل کر لے گا فوج میں پہلے بھی تمہارے مطلق کسی کی رائے اچھی نہیں ہے اور اب تم نے اپنی راہ میں نئے کانٹے بودیے ہیں قاسم تم نے بہت بورا کیا میں تاہر کو تمہارے لیے ایک زینہ بنانا چاہتا تھا اس کو اپنا نائب بنا کر تم چنگیز خان کے دربار میں سفیر بند کر جا سکتے تھے لیکن اب لیکن اب قاسم نے قدر فکر مند ہو کر سوال کیا اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کہ اس کو کہیں باہر بیج کر تمہارے لیے بغداد میں راستہ صاف کروں تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ولی اہد نے سپہ سلار سے سفارش کی ہے کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دار عدہ دیا جائے قاضی فکر الدین نے خلیفہ کے نام ختل کر اس نوجوان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیئے ہیں ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بغداد میں ترقی کی ہر میدان کی راہ میں وہ اور اس کے دوست کسی دن تمہارا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے قاسم نے کہا تو پھر آپ اسے کسی مہم پر کیوں نہیں بیج دیتے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن اس سے قبل میرے مطلق تمہاری اس حرکت سے جو شکوک اس کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں ورنہ وہ ہمیشہ مجھے شک و شبہ کے نظر سے دیکھتا رہے گا ابھی تک اسے میرے مطلق حسن زن ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہاری شکایت کسی اور کی بجائے مجھ سے کی ہے قاسم نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے معذرت کروں نہیں اس طرح تم سے اور بدزن ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں اور اس کے سامنے تم سے باز پرست کروں لیکن اس سے پہلے میں تمہاری طرف سے اس بات کا اتمنان چاہتا ہوں کہ تم کوئی اور ہماکت نہیں کرو گے فوج سے جو نوجوان تمہارے ساتھ گئے تھے ان کے مطلق میں سپہ سالار کو لکھ رہا ہوں کہ انہیں فوراں معذول کر دیا جائے لیکن ابباجان وہ میرے دوست ہیں وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے اس میں ان کا کیا قصور سردست میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں کہ ان کا قصور تھا یا نہیں تاہر کے دوستوں پر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی علاوہت نہیں تاہر ولی اہد شہزادہ مستنطر اور سپہ سالار تک رسائی حاصل کر چکا ہے خلیفہ نے اگر اسے سلطنت مصر جاسوس نہ سمجھ لیا تو این ممکن ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اسے کسی عہدے پر فائز کرتے اس صورت میں اپنے مخالفین کے خلاف اس کا سب سے بڑا حربہ اس کی دولت ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسے شخص کو اپنا دشمن بنا لو جس کے بازوں کو قدرت نے پہاڑوں کا کلیجہ چیزنے اور آسمان کے تارے نوچنے کی قوت عطا کی ہے وہ ایک قابل قدر اور مخلص نوجوان ہے ایسے شخص کی دوستی فائدہ مند اور دشمنی خطرناک ہوتی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف تمہارے کوئی سفارش برداشت نہیں کروں گا ممکن ہے میرے بعد یہی نوجوان کسی دن بغداد کا وزیراعظم بن جائے اور تمہیں اپنی ہماکتوں پر پچھتانا پڑے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور امیر کا طرف دار بن جائے اور تمہیں اپنی ہماکتوں پر پچھتانا پڑے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور امیر کا طرف دار بن کر میرے اہد وزارت کے اختتام قبائے سوئے